بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تحمد کردار کشی تانہ زنی تاثر پھلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش پیش ہوتے ہیں اگر آپ صرف وہی دیکھتے ہیں جو دنیا آپ کو دکھاتی ہے اور صرف وہی سنتے ہیں جو دنیا آپ کو سناتی ہے تو یقین کیجئے کہ آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے ایک دوسرے کی بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بات کیجئے زندگی آسان بن جائے گی انسان وہ لرائی نے کبھی نہیں جی سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے انتظار بھی کرتی ہے بے رکھی لا پروائی سب کچھ برداشت بھی کرتی ہے لیکن جب عورت ایک دفعہ پرواہ کرنا چھوڑ دے تو آپ چاہے اس کے قدموں میں بھی گر جائیں وہ پرواہ نہیں کرے گی عورت کو لا پاک نے صلاح یہ دیا کہ وہ وقت پرنے پر والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی گلامی کرے بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو قسمت پیئے کے چکر کی مند گھونتی ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پر جائے گی ناممکن ہے کہ اللہ نے جواب کے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو پھر مطمین ہو جائیں اپنے دل سے حسد نفرت اور قدرت کو باہر نکال پھینک اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں جانتے ہیں بد نصیب کون ہوتا ہے وہ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین برا رہا ہے اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر برا رہا ہے اگر تمہاری دعاوں کا جواب نہیں دے رہا مارا رہا ہے اس لئے ہمیشہ دعا مانگتے رہا وہ ساتھویں اسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بچنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے دلوں میں بچنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں تھوڑی سی تکاور پر نماز نہ چھوڑ اے مومن ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنالو اور کچھ نہیں دو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کریں ہنسنے ہسانے والے اچانک خموش ہو جائیں تو ان کی خموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے اصل محبت تو یہی ہے کہ جیسی بھی تلخی ہو جائے کتنی ہی شدت کی نرازگی ہو جائے مگر اپنے دل میلے نہ کیے جائیں انا کی دیوار نہ تمیر کی جائے جب محبت کا یوسف ہجر کے کوئے میں گرتا ہے تو اس کے چاہنے والے کی آنکھیں یکوب ہو جائے کرتی ہیں روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت خود زنگ لگ جاتا ہے جن سے محبت ان کو پابند نہیں بنایا جاتا محبت اگر سچی ہے تو وہ خود ہی پابند ہو جائیں گے شیخ صادی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم کسی دعا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ عرصہ دراز سے اس تقلیم میں مبتلا تھا مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا لوگوں نے اسے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو اس نے جواب دیا اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں نہ کہ گناہ میں دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص آپ کی نیت اور آپ کی کارکردگی اور اس طرح ایک فرکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت ہی یقینی نہیں ہے تکلیف آتی ہے ہمارے عمال کی وجہ سے ہماری وسط برداشت کے مطابق اللہ کی حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے گم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے گم کی بڑی کاروائی یہ ہے کہ گم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے اگر گم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے ہم انسان کسی کی گلتیاں معاف کرے ہی نہیں پاتے ہم صرف دوسروں کو مطمین کر دیتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا لیکن در حقیقت ہم اس بات کو قبول ہی نہیں کر پاتے ساری زندگی کچھ باتیں سوچتے گزر جاتی ہیں بہت دفعہ دل کرتا ہے کسی سے گلہ کرنے کا اس سے بتانے کا کہ اس کی یہ بات یہ نے میرا دل توڑا تھا لیکن ہم چاہ کر بھی نہیں بول سکتے نہ جانے کتنے ہی درد کے تیہ درد تیہ دکھ ہوتے ہیں جو ہماری ذات کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں ہر روز ہم بدلتے ہیں روز ٹوٹتے ہیں کبھی اپنے کیے کے ہاتھوں کبھی دوسروں کے ہاتھوں جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تب تک آپ نفرت بدلے اور گسے کا بوجھ اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں کبھی کبھی دوسروں کو معاف ہم ان کے لیے نہیں بلکہ اپنا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں اداس مت ہوں اللہ سب سے زیادہ میوس کن لمحات میں امیر بیجتا ہے سب سے بھاری بارش تریق ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے ایک بددو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حشر میں حساب کون لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بددو خوشی سے جھو اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا با خدا تب ہم تو نجات پا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کو کیسے اس نے ارض کیا اللہ کریم ہے اور کریم جب کابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے بددو چلا گیا مگر جب تک نظر آتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ دھورا کر فرماتے رہے قد وجد رہی قد وجد رہی اس نے رب کو پا لیا اس نے رب کو پہچان لیا اگر آدمی کی نیت دروست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جایا کرتی ہے مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے مگر تلاش دونوں کو احترام اور عزت کی ہے وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا پوچھتا ہے جب کوئی کے دنیا میں محبت کہاں ہے مسکرہ دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں خواہ سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاک ہو میرے دوست حلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا سبر کریں اور پھر دیکھیں اللہ آپ کو وہ دے گا جس کو حاصل کرنا آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے سر جکانے سے نمازیں آدان ہی ہوتی دل جکانا پڑتا ہے عبادت کے لئے جب کوئی انسان رازگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی آنا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں زندگی میں تین لوگوں کو کبھی اپنا راز مت بتانا ورنہ زندگی خراب ہو جائے گی جو آپ کا ہمدرد بن کے کسی کی باتیں آپ کو بتائے دوسرا لالچی انسان کو تیسرا جھوٹ بولنے والے کو دو ایسے گناہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور ایسی سزا دیتا ہے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں نمبر ایک کسی پر ظلم کرنا نمبر دو والدین سے بدسلوکی کرنا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کرنا مت بولیے گا شکریہ